اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے جب ہمارے کپڑوں پر خلطی سے زنگ کا داغ لگ جائے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ بس یہ کپڑا تو گیا ریزن یہ ہے کہ ہمارے مائن میں یہی ہوتا ہے کہ اس سٹین کو اتانا تو بہت ہی مشکل بلکہ ناممکنی ہے اسپیشلی کلڑ کپڑوں پر اگر یہ زنگ کا داغ لگ جائنا تو اس کو اتانا ہمیں اس لیے بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی بلیچ کا یوز بھی نہیں کر سکتے لیکن آج جو میں آپ سے میتھڈ شیئر کرنے والی ہونا اس سے زنگ کا داغ آپ بہت ہی آسانی سے اتار پائیں گے چاہے آپ کے کپڑے کلڑوں یا وائٹوں کپڑوں سے زنگ کے داغ کو ریموک کرنے کی پہلے بھی میں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور اس کا آپ لوگوں نے کافی اچھا رسپانس دیا لیکن اس طرح سے زنگ کا داغ اتانا تھوڑا سا ٹریکی تھا ٹائم ٹیکنگ تھا لیکن آج جو میتھڈ میں آپ سے شیئر کروں گے نا اس سے تو بس منڈو میں زنگ کا داغ کپڑوں سے غائب ہو جائے گا تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ چاہے کلڑ کپڑے ہوں یا وائٹوں ان سے زنگ کے داغ کو ہم کیسے آسانی سے صاف کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک شرٹ ہے جس پہ دو دن پہلے یہ زنگ کا داغ لگا تھا میں نے فوراں سے اس کو صاف نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنی تھی تو میں نے کہا تھوڑا یہ پرانا ہو جائے پھر اس کو صاف کر کے آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ اگر یہ سٹین پرانا ہونا تو پھر اسے اتارنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی میں یہ آپ کے سامنے تازہ زنگ کا داغ بھی لگانے لگی ہوں یہ میرے پاس ایک آئرن کا پیس پڑھا ہوا ہے موٹر کے اوپر اور اس پر زنگ لگا ہوا ہے اور آج بارش ہو رہی تھی تو یہ گیلا بھی ہوا تھا تو یہ جی یہ دیکھیں اس کلڑ شٹ کے اوپر میں نے یہ زنگ کا داغ لگا لیا ہے تاکہ آپ لوگ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے اور اسی بازو کی دوسری طرف میں نے دو دن پہلے سٹین لگایا تھا اور یہ ہے جی اس کے بیک سائیڈ پہ سٹین جو کہ دو دن پہلے کا ہے اور دوسری طرف جو آج ہم نے ابھی لگایا ہے تو تو آج یہ سارے سٹینز ہم ریموو کریں گے سب سے پہلے تو میں یہ کلڑ شٹ کے اوپر سے سٹین کو اتاروں گی اس کا کلڑ جو ہے نا یہ اچھا خاصا ڈاک گرین ہے لیکن یہاں کیمرے میں کلڑ لائٹ آ رہا ہے سب سے پہلی چیز جو میں نے اس سٹین کے اوپر ڈالی ہے وہ ہے بیکنگ سوڈا ہمارے کچن میں موجود ہوتا ہے تو ایک چمچ بیکنگ سوڈا لے کے میں نے جہاں جہاں داک تھا اس کے اوپر اسے تھوڑا تھوڑا ڈال دیا اور پھر فنگر کی ہلپ سے میں نے پورے سٹین کے اوپر اس کو پھیلا دیا اور سٹین کو کور کر دیا بیکنگ سوڈا سے بیکنگ سوڈا ایک زبردست کلیننگ ایجنٹ ہے اور بہت سارے سٹینز کو کلین کرنے کے لیے ہم اسے یوز کرتے ہیں اور اب اس کے اوپر جو سیکنڈ چیز میں ڈالنے والی ہوں وہ ہے جی لیمن جوز تو فریش لیمن جوز لے کے آپ نے اس طرح سے پورے داک کے اوپر اس کو ڈال دینا ہے نیمن جوز بلچنگ پروپٹیز رکھتا ہے اور بیکنگ سوڈا کے ساتھ ملکے یہ سٹینز کو بہت ہی آسانی سے ریموو کرے گا اور اب تیسری چیز جو اس پہ جائے گی وہ ہے جی ڈش واشنگ لیکوڈ کوئی بھی جو آپ گھر میں یوز کرتے ہوں تو تھوڑی سی مقدار میں میں نے یہ لیکوڈ بھی سٹینز کے اوپر ڈال دیا ہے بس ڈالنے کے بعد اب ہمیں برش سے ان ساری چیزوں کو مکس بھی کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ رب بھی کرتے جانا ہے اور یہاں پہ میں ایک چیز بھول گئی کہ مجھے یہ شرٹ کے نیچے ٹیشو پیپر رکھنا تھا تاکہ جب داغ اترے نہ تو اس کے اوپر ٹرانسفر ہو اور نیچے نہ جائے تو یہ بس جی اب میں نے اس کے اوپر سوری نیچے ٹیشو پیپر رکھ دیا ہے اور اب میں اسے کروں گی برش سے رب تو تقریباً بس دو سے تین منٹی میں اسے رب کروں گی اور داغ ہو جائے گا غائب تو جتنی دیر میں یہ داغ غائب ہوتا ہے اتنی دیر میں آپ سے بھی ریکیسٹ ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے یوسفل رہے اور اس میتھڑ سے آپ کو فائدہ پہنچے تو پھر ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور ہاں آپ نے مجھے کمنٹ کر کے یہ بھی ضرور بتانا ہے کہ کونسے سٹی سے یا کونسے کنٹری سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کو گریٹنگ دے سکوں تو ہارلی مجھے 30-40 سیکنڈز یوں میں ہیں اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ سٹین کتنا لائٹ ہو گیا ہے اور اب ذرا میں آپ کو یہ اوپر اٹھا کے دکھاتی ہوں کہ کتنا جو زنگ کا کلر تھا نا وہ ٹیشو پیپر پہ ٹرانسر ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی اچھا خاصا رسٹین ٹیشو پیپر پہ آ چکا ہے بس اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور نیچے میں ایک اور پیپر رکھ لوں گی تاکہ دوبارہ سے داغ شرٹ پہ نہ آئے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو لیمن جوس ہم نے ڈالا تھا نا اسی لیمن کے چھلکے کو آپ نے اس داغ کے اوپر رب کرنا ہے تو اسے تھوڑی دیر میں نے رب کیا اور سٹین بالکل غائب ہو گیا تھا تو یہ تو تھا جی تازہ جو ہم نے زنگ کا داغ لگایا تھا وہ تو گیا ہے اتر اور اب یہ جو پرانے والا داغ تھا نا جو دو دن پرانا ہے اس کو اتاریں گے اس کے لیے بھی وہی ہمیں پروسس رپیٹ کرنا ہے اور فرنڈز کل جو میں نے آپ کے ساتھ وارٹر بوٹل کو کلین کرنے کے لیے ویڈیو شیئر کی تھی اس پہ لاہور سے مجھے میسیس عرفان بھٹی نے کمنٹ کیا اور میری ویڈیو کو لائک کیا اس کے لیے میں ان کی تھینک فل ہوں ساری چیزیں میں نے اسی طرح اپلائی کی ہیں اور پھر برائی سے اس کو کیا ہے رب تو رب کرنے سے کافیت تک سٹین اتر گیا تھا لیکن لائٹ سا مجھے سٹین ابھی فیل ہو رہا تھا تو اب میں اس کے اوپر ڈالنے لگی ہوں ہائیڈوجن پرکسائیڈ یہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے آرام سے آپ کو مل جائے گی اور یہ بہتی لائٹ سی بلیچ ہے کلڑ کپڑوں پہ آپ اسے بغیر کسی ڈر کے یوز کر سکتے ہیں کپڑوں کو یہ بالکل بھی نقصان نہیں پچھاتی لیکن اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہتی زبدست ہوتا ہے تو یہ جہاں پہ تھوڑا سا مجھے ڈارک سٹین نظر آ رہا تھا وہاں پہ ہائیڈوجن پرکسائیڈ کا ہاف ڈھکن لے کے میں نے ڈال دیا ہے اور اسے دوبارہ سے کیا تھا رب پھر میں نے گرم لیا ہے پانی ایک بول میں اور اس کے اندر شرٹ کا بازو جس پہ سٹین لگے ہوئے تھے اس کو ڈپ کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اب جی دس منٹ ہو چکے ہیں بس اسے میں نے نکالا اور اب یہ دکھاتی ہوں آپ کو ریزلٹ آپ کے سامنے ہی ہے کہیں کوئی سٹین نظر نہیں آ رہا فریش سٹین تھا یا دو دن پرانا سٹین تھا دونوں بالکل اتر چکے ہیں تو یہ تو تھا جی کلڑ کپڑوں پہ اگر زنگ کا سٹین لگ جائے تو اسے آپ کیسے آسانی سے اتار سکتے ہیں اس کے لیے ایک پرفیکٹ طریقہ یہی طریقہ آپ وائٹ کپڑوں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ میرے پاس وائٹ کوٹن کی شرٹ ہے اور اس پہ بھی یہ زنگ کا داغ لگا ہوئے ہیں اس کو اتارنے کے لیے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ میتھرڈ یوز کر رہی ہوں سپوز ایسا ہوتا ہے نا سام ٹائم ہمارے پاس ہائیڈوجن پر اکسائیڈ نہیں ہوتی یا اس وقت لیمن موجود نہیں ہوتا اور زنگ کا داغ لگ جائے اور ہمیں فوراں اتارنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے ساتھ ایک اور میتھرڈ شیئر کر دیتی ہوں اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں پہ سٹین لگاؤ اسی طرح اس کے اوپر بھی آپ نے بیکنگ سوڈا یعنی میٹھا سوڈا ڈالنا ہے میٹھا سوڈا ڈالنے کے بعد اوپر سے آپ نے اس میں وینیگر ڈال دینا ہے تو اگر لیمن جوس ہے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے آپ وہی یوز کر لیں ادروائز وینیگر ہی ڈال دیں اور اب تیسی چیز جس پہ میں ڈا رہی ہوں وہ ہے بلیچ نارمل جو آپ کپڑوں سے سٹین اتانے کے لئے یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ وائٹ شرٹ ہے تو اس لیے کلر کے خراب ہونے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے تو بلیچ بھی اسی طرح سے میں نے ایک سپون ڈالی ہے اور پھر جی اس کو میں نے اس برش کی حلپ سے کر لیا تھا رب تو ہائیڈوجن پرکسائیڈ اگر آپ کے پاس ہونا تو وہ اس بلیچ کی نسبت زیادہ ہی بیسٹ رہے گی تو آپ دیکھیں کہ سٹین جو ہے وہ لائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اور نیچے ٹیشو پیپر پہ بھی سٹین اتر آیا ہے دوبارہ سے میں نے ٹیشو پیپر اس کے نیچے نیا رکھ لیا ہے اور اب تھوڑا سا ویننگر میں نے اگین ڈالا تھا تھوڑا سا بیکنگ سوڈا بھی ڈالا تھا اور اس کو ساتھ ساتھ رب کرتی گئی تھی اور سٹین آپ کو لائٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب جی لاسٹ پہ اس پہ میں نے ڈال دیا تھا ڈش واشنگ لیکوڈ انڈ اگین تھوڑا سا ویننگر ڈالا اور دوبارہ سے اس کو رب کیا اور سٹین اب آل موسٹ غائب ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اسے تھوڑی دیر میں نے گرم پانی کے اندر ڈال دیا تھا تاکہ اگر کوئی نشان تھوڑا بہت باقی بھی ہے نا تو وہ بھی اتر جائے اور گرم پانی میں اس کو بس پانچ سات منٹ میں نے رکھا اس کے بعد ہلکا سے اسے میں نے رب کر لیا تھا اور پھر اسے واش کر لیا تھا اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اس پر سے بھی سٹین اتر چکا ہے یہ کورٹن کی شرط تھی اور آپ کو پتا ہے کہ کورٹن پر سے سٹین اتانا مشکل ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کورٹن سے بھی زنگ کا نشان آسانی سے اتار سکتے ہیں بس کوشش کریں کہ جب زنگ کا داغ لگے تو جلد سے جلد اسے اتار دیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کے لئے یہ یوتفل رہے گی اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے کا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ